بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں بلکل ٹھیک ہوں اور امید ہے آپ بھی بلکل ٹھیک ہوں گے لے کر آئی ہوں آلو چنے کی ریسپی ساتھ میں ہے جو کہ بڑا اس کے ساتھ کمبنیشن اچھا لگتا ہے چلیے سٹارٹ کرتے ہیں ساتھ پچاس گرام چاول پرانی باز پتیل چنے بوائل ہو رہے ہیں پیاس ٹماٹر اور ہری مرچیں یہ میں نے کٹ کے الگ رکھی ہوئی ہیں ساتھ میں آلو بھی ہیں اور اس کو بھی کٹ کے بھگو کے رکھتی ہے تمام چیزیں تیار ہی ہیں سٹارٹ کرتے ہیں گرم سپائسز ہے گرم مسالہ ہے دو جار چینی ایک کالے لائچی اور پانس سے ساتھ چنے جو ہیں وہ گل چکی ہیں بغیر کسی سوڑے کے یہ تیسی چینے ہیں یہ ایک کپ بھگوئے تھے پکنے کے اُبلنے کے بعد یہ دو کپ چلے جناب سٹارٹ کرتے ہیں تمام گرم مسالے تیار ہیں دیکھ چی میں ڈالیں گے ایک کپ تیل وہی طریقہ ہے گرم ہلکا سا جب ہو جائے تو ایٹ کر دی ہے میں نے وہی رفلی چوپڈ پیاس اور ساتھ میں دارچینی لونگ کالی مچھیں اس کے لاوہ بادیان کے پھول کالی لائچی کی تمام جو ہول سپائسز ہیں وہ ایٹ کر دیں گے ٹھیک ہے اور اسے مکس کریں گے اچھی طرح سے مکس کرنے کے بعد میں نے ایٹ کر دیا ہے ایک ٹیس پتہ چھوٹا سا لیکے سے چھوٹے 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 ٹھیک ہے اس کو ایٹ کرنے کے بعد اس کو مکس کریں گے پھر میں ایٹ کر دوں گے یہ ہے اس کے بعد ایٹ پسج french کامی ٹھیک ہے ایڈ کرنے کے بعد تمام سبزی، ٹیماتر، ہری مرچیں یہ شامل کریں ریسپی کی قوانٹیٹی وغیرہ تو آپ اگر یہی ریسپی فالو کریں گے تو ٹھیک ہے نہیں تو آپ اپنے حساب سے کم زیادہ کر سکتے ہیں ایڈ کریں ہوں نمک نمک ایڈ کرنے کے بعد اسے پھر فرائے کریں گے جلدی جلدی میری انسٹا پیج کو جوائن کیجئے میری فیس بک پیج کو جوائن کیجئے پانی 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 اس وقت میں نے دو گلاس شامل کیا ہے اور سونف اور دھنیا جو ہے وہ کوٹ کے اسے ہاون دستے میں مام دستے میں کرش کر کے اسے شامل کر دیا اسے پلاو والی خوشبوائی کی اور آلو کو گھلنے کے لیے رکھتی ہے ٹھیک ہے اس میں چار ٹیبل سپون دہی شامل کر دیا ہے میں نے اس کو مکس کر کے گھلنے کے لیے رکھتی ہے آلو کو چانہیں ابھی ہمارے بوائرڈ ہیں ابھی شامل جب آلو گھل جائیں گے تو ہمیں شامل کر رہی ہوں چنوں کو چنیں شامل ہو جائیں گے اس کے بعد ہمیں اسے مکس کریں گے مکس کرنے کے بعد یہ چائر فل جوائتری کا پاورڈر ہے جو کہ ہم تقریباً ہاف ٹی سپون کہلیں وہ شامل کر دیا ہے اور اس سے بڑی اچھی خوشبو آئے گی پلاو میں ٹھیک ہے بڑے مزے کا یہ پلاو بنا تھا اگر آپ سے یہ ریسپی فالو کریں گے تو بہت اچھا بناتا ہے اب شامل کر دیں گے اس میں چاور جو کہ ہم نے سوک کر کے رکھے تھے ٹھیک ہے وہ شامل کرنے کے بعد اس میں ایڈ کر دیں گے تھوڑا سا اور پانی اور یہ پانی تقریباً جو ہے یہ سب بلا کے جو ہے وہ چھے گلاس جو ہے پانی بن گیا تھا ایڈ کر رہی ہوں ایک کلور چکن کیوب ایک کپ پانی ملے کے ڈیزولف کر لیں اسے ایڈ کر لیں اس سے بہت اچھا فلیور آتا ہے چاہیں تو آپ یخنی بھی ایڈ کر سکتے ہیں باہر تو یہ ہی ہوتا ہے دیگوں میں یخنی شامل کرتے ہیں جسے بہت اچھا سا ٹیسٹ آتا ہے چاملوں میں آلو بھی ہمارے گل چکے ہیں چنے بھی ہمارے گلے میں بس چاول ہیں اس میں ہم اسی کی مطابق پانیں گے میں نے چار گلاس تقریباً اور پانی اٹ کیا تھا اور اسے پکنے کے لئے رہ دیا تھا جناب یہ دس پرسنٹ پانی اس میں ابھی ہے اور میں اس کو ڈھک کے دم پر رکھ دوں گی دس سے پندہ میٹ کے لئے اور یہ تیہا ہے مزیدار سے وائٹ چنے کا پلاو تیہا ہے اور بڑا ہی ٹیسٹی بنائے گے اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا آئے چلیے بناتے ہیں رائتہ اس میں تمام ویجیٹیبل کھیرہ پیاز ٹیماٹر چاپ کر کے کٹ لیں اور دہی کو میں نے پھینٹ لیا ہے یہ ایک کپ دہی ہے اچھا سا اسے پھینٹ لیں اور اس میں پھر سب سے پہلے سولٹ ڈال دیں گے ٹھیک ہے اس کے بعد جس میں شامل کر دوں گے میں لسہ ندر کا پیسٹ کونٹیٹی آپ کو نیچے نظر آرہی ہے زیرہ بھناوا کرش ہواوا کالی مرچ پاوڈر اور اس کو مکس کریں گے ہری مرچ اور ہرا دھنیا اور پودینے کا پیسٹ یہ بھی شامل کریں گے اس میں بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے ہم نے ٹھیک ہے اس کو مکس کریں گے مکس کرنے کے بعد ویجیٹیبلز کی ویجیٹیبلز آپ کھاتے وقت ڈالیے گا یا تھوڑے دل پہلے کیونکہ یہ تمام چیزیں گرمیاں ہیں اپنا پانی چھوڑتی ہیں تو پھر رائتہ ہمارا اچھا نہیں لگے گا بہت رہنی ہو جائے گا ٹھیک ہے اس کو ہم نے ڈال دیا اور یہ مزیتار سا ویجیٹیبل رائتہ اتنا مزی کا لگتا ہے یہ تاہری کھچڑی اور چنے پلاو کے ساتھ بہت اچھا لگتا ہے اس کا کمبنیشن ساتھ میں نے تیار کی تھی چٹنی بھی جس کی ریسپی آگیا آپ دیکھیں گے کھٹی چٹنی اور یہ ریسپی بہت لمبی ہو جاتی اس لئے میں نے ریسپی الگ رکھی ہے ٹھیک ہے نا اور مزیدار سی یہ بنی تھی چاول امید کرتی ہوں آپ کو یہ ریسپی پسند آئی ہوگی رائتہ تو بڑا کومن ہے سب ہی بناتے ہیں لیکن کیونکہ میں بنا رہی تھی تو میں نے ریسپی شیئر کر دیا آپ کے ساتھ آپ کو یہ پسند آئی ہوگی اس چٹنی کی ریسپی آپ آگے دیکھیں گے کسی ٹائم کسی میری ویڈیو میں اور بہت ایزی ہے یہ بھی بڑے مزے کی بنی تھی اور آج ریسپی بتائے گا آپ کو کیسی لگی پلیز میری چینل پر آیا کریں تو ریسپی پوری دیکھا کریں اور اس کے بعد ہی لائک کیا کریں اور میری دعائیں آپ سب کے ساتھ ہمیشہ ہیں اللہ پاک آپ سب کو سلامت رکھیں آپ کی تمام پریشانیوں کو دور کریں اور ایک بار ہمیشہ سچ بولیں اور سچ پر ڈٹے رہیں اور کیونکہ سچ ہمیشہ زندہ رہتا ہے اور اچھی لوگ کا ساتھ سب ہی دیتے ہیں اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی